اسلام علیکم پاکستان اس مریہ آشمی ناظرین اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے وقت میں جی رہے ہیں کہ جب عمران خان جیسا اماندار اور محبے وطن پاکستانی اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے شکر الحمدللہ کہ جو پاکستان کو اپنے گھر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ماضی میں بھی لوگ پاکستان کو بہت اپنا گھر سمجھ کر لوٹتے رہے لیکن اور انہوں نے اس گھر سے سب کچھ مال پانی لوٹ کر اپنے لیے پانچ پانچ پریازموں میں جائدادیں جمع کر لی اور جب سوال پوچھا گیا تو کہتے تھے اگر میرے اخراجات اور اساسجات میل نہیں کھاتے تو تمہیں کیا اور جب رسیدیں مانگے گئیں تو جالی کتری خط جالی کیلیبری فونٹ اور جالی ٹرسٹ دیڈ تھما کر عدالتوں تک کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں نا تو وہ پاکستان کو صحیح مانوں میں اپنا گھر سمجھتے ہیں ان کو واقعی میں گھر کی طرح تکلیف ہوتی ہے جو جو چیز پاکستان میں ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک تڑپ ہے ایک تکلیف ہے ایک لگن ہے آج میں دو تین اشیوز پر بات کرنا چاہوں گی لیکن سب سے پہلے تو میں عزیز و رحمان صاحب پر بات کرنا چاہوں گی میں مفتی کا لفظ اس لیے ان کے ساتھ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی کہ مفتی مولی صاحب مولانا یہ ایسے خوبصورت مقدس اور پاکیزہ ٹائٹلز ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے جو واقعی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان مقدس ٹائٹلز کو ایسے بھیڑیوں نے بدنام کیا ہے جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ وہ عزیز و رحمان صاحب ہیں جو بدفعلی کرتے ہوئے پائے گئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پتا چلا اور اس کے بعد کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے نشاور چیز پلا دی تھی اور جو کچھ بھی وہ سب آپ جانتے ہیں سو آج ان کو پکڑ لیا گیا گرفتار کر لیا گیا now he's behind the bars سو یہ ایک اچھی بات اس لحاظ سے ہے کہ قانون کا اطلاق ان پر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی unfortunate development ہوئی ہے جس پر ہمیں اب وار کرنا ہے اور بحیثیت قوم آواز اٹھانی ہے کہ یہ کیا بہودگی ہے ذرائع کے مطابق یہ جو کچھ مدرسے ہیں جس میں یہ فضل ریمان صاحب کے بائی دوے یہ فضل ریمان صاحب کے مدرسے میں یہ صاحب تھے اور انہی کی جماعت سے ان کا تعلق تھا اور اس واقعے کے سرفس ہونے کے بعد ان کی رکنیت موتل کی گئی اور صرف رکنیت موتل کی گئی مطلب فضل ریمان صاحب کی جماعت کی جانب سے ان کی فضل ریمان صاحب کے مدرسوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے اور ڈیگر مدرسوں میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چور کی داڑی میں تنکا یہ تو ایک بدبخت پکڑا گیا ہے اس طرح کے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ مولانا مولوی صاحب اور مفتی صاحب کے پاکیزہ لبادہ اوڑ کر یہ بدفیلیاں کرتے ہیں اور بچوں کو ورغلاتے ہیں اور صرف یہی نہیں سکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ ٹیچر کا استاد کا مقدس لبادہ اوڑ کر اس قسم کی بےہودگی کرتے ہیں سو سننے میں آ رہا ہے ذرائع کے مطابق فضل ریمان صاحب کے مدرسوں میں اب شاید موبائل فونز لانے پر پابندی آئیت کر دی جائے گی کیا فون نہیں لا سکتے یعنی گویا انسان نہیں بننا بچوں کو حراسہ کرنا نہیں چھوڑنا لیکن فون پر پابندی لگا دیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں سو یہاں پر ریاست کو بہت سٹرٹلی ایکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آج آپ اگر اپنی جنریشن کو نہیں بچائیں گے تو ہم کل کو بہت پشتائیں گے یہ مدرسے میں جو بچے انرولڈ ہیں یا سکولز کالجز یونیورسٹیز میں یہ اگر موجودہ وزراء کے بچے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قوم کے بچے نہیں ہیں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے اس کی جان عزت کا تحفظ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا آپ کے اپنے بچوں کی عزت اور جان کا تحفظ ہے تو یہ حکومت کو میں ارج کرنا چاہوں گی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کو میں نے ایک ویٹر پر بھی ریکویسٹ کی ہے میں اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے بھی ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یہ معاملہ ایسے ہی نہیں جانے دینا چاہیے یہ ایک معاملہ سرفس ہوا ہے زینب کا واقعہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو آئے دن ہوتے ہیں ایک دو دن شور مچتا ہے جس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا ہے یا غیر کر دی جاتی ہے اس کی لاش وہ ماں باپ ان کے لیے عمر بھر کا روگ ہوتا ہے لیکن باقی سوسائٹی صرف ایک دو دن کنڈیم کر کے وہ محبتی والی آنٹیاں جو ایسے معاملات پہ تو ویسے ہی وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں جو اصل بولنے والے اشیوز ہیں کہ ان پہ آپ بات کریں بھلے وہ کوئی لبرل غلط حرکت کرتا ہے یا کوئی شخص داری رکھ کر مولانا صاحب کا روپ دھار کر یہ حرکت کرتا ہے کیونکہ جو اصل مولانا ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کو کام نہیں کر سکتے وہ تو باپ کا درجہ رکھتے ہیں وہ تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور میں کتنے ہی ایسے زبدست علماء کو جانتی ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ بخشے بہت سے ہیں میں کس کس کا نام لوں کتنے ہی ایسے ریسپیکٹڈ علماء ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے لیکن یہ لوگ اسلام کا نبادہ اوڑ کر یہ منافقین ہیں اور یہ نہ صرف دین کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ ان بچوں کا بھی فیوچر تباہ کر رہے ہیں جو ان کے پاس پڑھنے کیلئے آتے ہیں سو ایک تو یہ بات ہو گئی اب اس پہ بھی مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس طرح کی چیز پر بھی بجائے اس کے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے بجائے اس کے کہ سب مل کر اس چیز پر بیٹھیں اپوزیشن کوپنی سیاست چمکانے کی پڑھی بھی ہے اور یہ معاملات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں حکومت کو اس حد تک میں کریڈٹ اس میں ضرور دینا جاؤں گی کہ کم از کم پچھلے ادوار کی طرح یہ نہیں ہو رہا کہ اس چیز کو ویسے ہی جانے دیا جائے مجھے یاد ہے جب پچھلا دور تھا نون لیگ کا تو اس میں رانہ سناؤلہ صاحب وزیر قانون تھے صوبائی وزیر قانون تھے پنجاب کے تو اسی طرح ریپ کا کوئی واقعہ ہوا مجھے ان کا سٹیٹمنٹ آج تک یاد ہے کہ رانہ سناؤلہ اگرچہ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں بات کی کہ ہاں وہ لڑکا اور لڑکی موج میلا کر رہے تھے تو یہ ہو گیا اب اللہ معاف کرے بڑے تکلیف تھے الفاظ ہیں بڑی ہارش بات ہے اور یہ تھوڑی سی بولڈ بات بھی ہے معذرت کے ساتھ لیکن یہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے موشنے کا بہت بڑا ایک سوسائٹل عل ہے اور اگر ہم نے اس ایشو کو ایڈریس نہ کیا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا تو کم از کم اس حکومت کو یہ کریٹ تو میں دوں گی کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ دیجٹل میڈیا پہ سوسائٹل میڈیا پہ سرفیس کرتا ہے تو فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے پنجاب حکومت میں جو بزدار صاحب کا دیجٹل میڈیا پہ فوکل پرسن ہے ازر مشوانی اس کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی وہ لڑکا اتنی محنت سے لگن سے کام کرتا ہے ماشاءاللہ پنجاب کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے زلے قسمے گاؤں میں بھی کوئی جرم ہو اور آپ سوشل میڈیا پر اگر اطلاع دے دیں اس کی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رات کے تین بجے میں یہ دوپہر کے تین ہے گرمی ہے سردی ہے توفان ہے ازر مشوانی تک اگر یہ بات پہنچ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس پر ایکشن نہ دلوائے اداروں سے تو یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ادارے حرکت میں آنا شروع ہوئے ہیں اور اس میں میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی بزدار صاحب کو امران خان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی لیکن اس کو ہمیں روٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اس مسئلے کو ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا یہ صرف ایک دو ایشیوز کو ایڈریس کر دیں ایک دو کیسز کو سالف کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کو بنیادی طور پر اس کینسر کو روٹ آؤٹ کرنا پڑے گا جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک سخت لیجسلیشن نہیں ہوتی جب تک سخت طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی خدارہ مت ڈریں آپ ان لوگوں سے یہ دین کا لبادہ اوڑ کر جو لوگ اصل دین کے جو خادم ہیں دین کے علماء علماء کرام ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں جو دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر کوئی اپنی خواہش نفسانی کے تحت کوئی احکامات جاری نہیں کرتے جو نعوذر بلالہ یہ لوگ جس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اور بدفیریاں کرتے ہوئے بھی کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو میں اپنی پاکستانی قوم کو کہنا چاہوں گی کہ ان کے آگے آپ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں ایسا کوئی بھی شخص آپ کو ملے بھلے وہ سکول ٹیچر ہو کالیج یا یونیورسٹی میں ٹیچر کا لبادہ اوڑ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہا اس کو بالکل کال آؤٹ کریں وہ کوئی ٹیچر نہیں آپ کا وہ کوئی استاد نہیں استاد روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے استاد آپ کے روحانی والدین کا درجہ رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو بچے کو بھیڑیے کی طرح ظلم کی بھیند چڑھا دیں تو یہ تھوڑی سی ایک ایسی چیز ہے جس پر میں اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ حکومت کے ساتھ آپ مل کر بیٹھیں اور مل کر لیجسلیٹ کریں باقی انشاءاللہ عمران خان تو آگے نکل رہے ہیں نکلتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو زندگی اور حمد دی تو اگلا دور بھی میری ایک وائب ہے میری چھٹی اس کہتی ہے کہ انشاءاللہ اگلا دور بھی عمران خان کا ہوگا کیونکہ جتنی اچھی نیت سے جتنی زبدست کوشش کر رہے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے ماشاءاللہ دو مور سے ایبسلوٹی نوٹ تک کا جو سفر امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں جو خودداری کا عزت نفس کی بہالی کا اور عزت کا جو سفر عمران خان نے ماشاءاللہ پاکستان کو تیع کروایا ہے دس اس گوئنگ ٹو ٹیک پاکستان لانگ وے انشاءاللہ تعالیٰ سو پاکستان تو اب بہت آگے جائے گا انشاءاللہ کیوں کیونکہ سارے چور نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ سارے کرپٹ نہیں بیٹھے ہوئے کوئی اماندار لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو ایسے کرپٹ چور ریپیزنٹ کریں جو لوگ عمران خان کی تبدیلی کی چھتری تلے بھی چوریاں کرنے میں ابھی بھی ملوث ہیں جو چوریاں پکڑی جانے پر سائیڈ لائن ہو گئے اور جو اپوزیشن کورٹرز میں بیٹھے ہیں سالہ سال کی چوریاں کرنے کے بعد ان سب کو انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ وہ سب کیفرے کردار تک پہنچیں گے لیکن یہ کہ یہ جو آج میں نے آپ سے معاملہ ڈسکس کیا ہے اس کو ضرور آپ اپنے اپنے سرکلز میں اپنی فیملی سرکلز میں اپنے دوستوں میں اس کو ڈسکس کریں اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں ایسے لوگوں کو کال آؤٹ کریں میں آج ایک لڑکے نے ٹوٹر پہ میں نے جب یہ بات کی تو سب لوگوں نے ظاہر ہے کہ میرے ساتھ اتفاق کیا ہے اس بات پر کوئی دور آئے نہیں ہے اس بات پر لیکن ایک لڑکے نے کہا کہ نہیں میں آپ اس طرح کی بات نہ کریں دیکھیں جو بھی ہیں تو مولانا تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہی ہماری غلط سوچے جس کی وجہ سے ایسے بھیڑیے مولانا صاحب کا روپ دھار کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جانے سے پہلے آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناتی ہوں میں کے پی بہت جاتی تھی پچھلے دور میں جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ والا دور تھا اس میں کچھ میں پڑھائی بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی پڑھاتی بھی تھی پھر میں نے از ایک کورپریٹ ٹرینر کام کیا جوب شاپ کی تو جتنی میری چھوٹیاں ہوتی تھی وہ سب میں خیبر پختونخواہ میں جا کی گزارتی تھی ٹیچر ٹریننگز کرواتی تھی سرکاری سکولز میں ایکٹیویٹی بیس لرننگ سیشنز کرواتی تھی اکروس کے پی جتنے بھی سٹیٹ اونڈ سکولز ہیں تو مجھے بہت موقع ملا نورت کے پی ساؤت کے پی پی پورا خیبر پختونخواہ جو ہے اکروس تر پروونس مجھے ذرا لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا تبھی مجھے پشتو بھی آگئی سوزار لگا لگا پختو درازی کنا دے خیبر پختونخواہ خوخ پلا خبرہ کنا ماشاءاللہ تو ہوا یہ جی کہ اس نے کہا کہ میں نے چپل لینی ہے وہ خان صاحب جیسی پشاوری چپل لینی ہے تو ہم لوگ سب چلے گئے اب جی پورا گروپ جا رہے ہم کسہ خانی بازار گئے جب گئے تو وہاں پہ ایک دکان پہ اس نے دکھائی بلکل جیسی عمران خان پہنتے ہیں پشاوری چپل ویسی اس کو مل گئی تو میں نے ان سے تھوڑی بہت خیر پشتوں میں بادشاہ چروع ہوئی تو میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنی بڑی عمر کے صاحب تھے کیونکہ میں اور وہ میرا جو لیڈ تھا کو لیڈ تھا پروجیک کا اور باقی لوگ ہم ذرا فضور ایمان صاحب کی بات کر رہے تھے ہم بھی ہیں تو بتمیز ہم لوگ ذرا ڈیزل ڈیزل کر کے آپس میں بات کر رہے تھے تو اس پر جب تھوڑی سی ڈیزل کی سمجھ آئینا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی پیٹرل ڈیزل تو ہے نہیں تو یہ یقینا کوئی نہ وہ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ فضور ایمان صاحب سے محبت کرنے والے لوگوں سے معذرت کے ساتھ تو انہوں نے پشتوں میں ایک بات کی تو میں نے بھی پشتوں میں جواب دیا تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ جو بھی ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ چور بھی ہے کرپٹ ہے یہ ہے وہ ہے کوئی دین کی خدمت نہیں کرتا لیکن بچے ہے تو مولانا تو میں اپنا سر پکڑ کر رہے گئے کہ بھائی یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں اور ہمیں بے وکوف بناتے ہیں so we have to fight this مائنڈ سیٹ ہمیں اصل جو مولانا حضرات ہیں اصل علماء ہیں ان کو تو ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر عزت سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کریں آمین جو سکولز کالجز یونیورسٹیز کی ٹیچرز ہیں جو دل سے لگن سپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو ہم دل سے عزت کرتے ہیں ان کی لیکن یہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑ کر وہ ریڈ رائیڈنگ ہود والی سٹوری آپ نے یقینا پڑھی ہوگی نہیں پڑھی تو وہ ضرور گوگل کیجئے اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ریڈ رائیڈنگ ہود کو جو ایک بھیڑیا اس کی دادی امی کا روپ دھار کر بیٹھا ہوتا ہے میں نے نانی اس لیے نہیں کہا کہ پھر اور طرف آپ لوگوں نے چل پڑھ رہے تو دادی کہہ رہی ہوں کہ اس کی دادی بن کر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھیڑیا تو اصل میں وہ بھیڑیا ہوتا ہے وہ اس کی دادی نہیں ہوتا ریڈ رائیڈنگ ہود یہ ذرا پڑھیں اور آپ نے نیکسٹ وی لاغ کے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور بہت سارے لوگ میرے وی لاغ پہ کومنٹ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کیوں نہیں آ رہے پتہ کریں وہ میرے بڑے بھائی ہیں میں بالکل ان سے پوچھوں گی انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گے ہو سکتے بہت زیادہ بیزی ہوں لیکن آپ لوگوں کی خاص اسرار پہ میں آج ہی انہیں پوچھتی ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے اور فوراں راپس آئی یوٹیوب پہ پاکستان زندہ بار